بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اسکار شیئر welcome to the show ناظرین ارپیپرز پارٹی ایسر فیلڈن سن کے نام سے ایک trend چل رہا ہے جہاں بہت top trend چل رہا ہے اور اسے مستقل پیسے دے کر جو سپورٹ کی اجرہ top پہ رکھا جا رہا ہے جبکہ اس کے اوپر انٹریکشن جو ہے وہ سوائے پی ٹی اے پی ٹی کے سپورٹرز کے ریلی انیوان is doing it اب دیکھ رہی ہے کہ why is it there آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچیس اور چھبیس تاریخ کو پرائیمیسر عمران خان صاحب کو سلکہ وزید یو تھا ان کا اور وہ پاکستان تشریف لانے والے تھے لیکن اچانک وہ موقع ہو کر پانچ اور چھے فروری پر چلا گیا اور انہیں بہت بڑی فیملیز نے جو ہے وہ ہوسٹ کرنے کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ انہیں ہوسٹ بھی کریں گے اور ظاہر ہے کہ ایک ڈیموکراتک پروسس ہے جس کے تھو سن گورنمنٹ منڈسمنٹل کر کے بارحال ایک پی ٹی آئی لیڈ یا یوں کہیے کہ کوالیشن لیڈ سن گورنمنٹ لانے کا خواب یا عظم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس میں بلاول بھٹو صاحب کہاں تھڑے ہوئے ہیں جانا آپ ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں باوصور ذرائع کی بلاول گروپ فارم ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے اندر وہ پیڑے بھی موجود تھا بلاول صاحب کے انداز اپنی جگہ موجود تھے اور ان کے ساتھ قیادت کے ساتھ اپنی انداز نہیں رکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن بلاول صاحب کا ایک واقعیدہ اب باقعیدہ طور پر ایک گروپ بن گیا ہے وہ بلاول گروپ جو ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی کانٹیکٹ ہے اور ذرائع جو کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ مائنس ذرداری فارمیلہ پہ بہت حد تک اگرید ہیں اس معاملے پر اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تو پی ٹوپوں کا رخ برپوس پارٹی کی طرف کر دیا ہے بلاول گھٹو صاحب کیا کریں گے ہم اس صورت میں یہ دیکھنا ہے بلاول گھٹو صاحب آیا کہ خاموشی سے اس بات کو ٹولریٹ کر جائیں گے یا یہ بات ریسائیڈ ہوئی ہے کہ یا وہ دکھاوے کے لیے معاملات کو تیہ کریں کیونکہ ابھی ریسنٹی برنچ ہوا تھا اس برنچ کے اوپر کچھ بہت زیادہ اوپن ڈسکشنز ہوئی ہیں جس کے حوالے سے بہت پلیٹ فارم دیا گیا ہے اور اس پلیٹ فارم میں بہت ساری ڈسکشنز ہوئی اور دہ سرکھو ڈسکشنز ہوئی بلکہ ان ڈسکشنز کے حوالے سے بہت کھل کھلا کے باتیں سامنے آئی ہیں اور بلاول گروپ کے جو لوگ تھے وہ کلیر ہی سامنے آگئے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی we have no objections if zardari صاحب is eliminated by the through judiciary whether through any other means we have no problems with that establishment بھی on board ہے بلاول گروپ زرداری صاحب کی گروپ کے ساتھ اب سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب اس صورت میں صرف 18th amendment سے لا رہے ہیں اس وقت اور کچھ نہیں کر دیں کہ 18th amendment ان کے لیے total savior اس وقت میں آپ کچھ کو سمجھ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا سنگی سیاست کیا موڑ لیتی ہے کیونکہ کراچی کا ماظر صاحب اور سنگی سیاست اور کچھ خوشبختوں کا مزاج جو ہے وہ کس وقت بدل جائے معلوم نہیں ہوتا اپنا رکھنے کے خانہ کا بہت خیال دکھئے گا ہو سکے تو مجھے اپنی دعا میں دکھئے گا until the next time اللہ نے کے احبار آنے اللہ نے کے احبار آنے